موسیقی تھالات کی وجہ سے اپنی محبت کا اظہار نہیں کرتا دادا کشمیر آزاد ہو جائے گا پہلے پاکستان آزاد ہو جائے پھر کشمیر بھی آزاد ہو جائے گا جب روٹی سستی ہوگی اور مہنگی ہوگی جائے موسیقی ہوگا پاکستان میں تو دیکھوں گا تم دیکھنا تم دھی دیکھو گا دادا موسیقی موسیقی سلام அ colonies چیتی رو چار سال امریکہ میں رہ کر آئی ہو مگر وہی سلام اببہ تمہارے سلام نے دل خوش کر دی چار سال میں آپ نہیں بدلے یہ گھر کا محول نہیں بدلا یہ گھر نہیں بدلا تو پھر میں کیسے بدل سکتی ہو ساری رات دادا سے باتیں کرتی رہی ہو کیا کہہ رہے تھے اممہ کو یاد کر رہے تھا کہہ رہے تھے کہ اب اس گھر سے جب میں بھی کسی دوسرے کے گھر چلی جاؤں گی پھر وہ اللہ کے گھر چلے گی ہمارے اببہ کو اللہ کے گھر جانے کا بہت شوق ہے ہر تیئیس مارچ کو وہ قائد کے مزار پر جایا کرتی تھی آج انکار کرتی ہے اببہ ایک بات بتائیں یہ تیئیس مارچ چودہ آگست اور پچیس دسمبر کے دن ہم چھٹی کیوں کر دیتے ہیں بیٹا تیئیس مارچ قرارداد ہے پاکستان کا دل چودہ آگست پاکستان کی آزادی کا دل اور پچیس دسمبر قائد کی پیدائش کا دل یہ تینوں دن پاکستان کے لیے بہت ہے مگر اببہ پاکستان کہاں ہے پاکستان ہے بیٹا اور قیامت تک رہے گا قیامت تو دو مرتبہ آ چکی ہے اببہ وہ بھی ایک ہی دن اٹھارہ دسمبر انہی سو اکتر جب پاکستان کا مازی ختم ہو گیا مشرقی پاکستان الگ ہو گیا اور پھر اٹھارہ دسمبر دو ہزار چودہ جب پاکستان کا مستقبل ختم ہو گیا ایک سو پچاس پڑھنے والے معصوم بچوں کو مار دیا گیا ملت transforming کارا قیامت کا انتظار کر رہے ہیں باب ملتے ہوئے کہتے ہو کجعامت کو ملیں گی کیا خوب کجعامت کا ہے گویا کوئی دن بعد جا آپ بہتotyہ رہے ہیں میری چاند تم پاکستان ہو یہاں روشنی نہیں ہے لیکن تمہاری آنکھوں میں ہیں یہاں امید دم توڑ چکی ہے لیکن مجھے امید ہے کہ اللہ کی اس انعیت کا تم خیال رکھو گے تم جیسے ناکھوں نوجوان اس ملک کی تختیر بدل دیں گے کیسا آزاد ملک اببہ فیض صاحب نے تو چودہ گس 1948 پر نظم لکھتی تھی یہ داغ داغ اجالہ یہ شب گزیدہ سہر وہ انتظار تھا جس کا یہ وہ سہر تمہار مگر فیض صاحب کو اس ملک نے کتنی عزت دی آج بھی فیض صاحب اٹھارہ کروڑ عوام کے دلوں میں بستے ہیں تم نے کوئی فیصلہ کیا میری کچھ سمجھ میں نہیں آرہا ہے پا میں فیصلہ نہیں کر پا رہے یہاں رہوں یا واپس چلی جاؤں دیکھو میری بیٹی جو لوگ سکولرشپ پہ پڑھنے جاتے ہیں وہ واپس آ کر اپنے ملکی خدمت کرتے ہیں تیری پڑھائی پہ جتنا پیسہ خرچ ہوا ہے نا اتنا تو میں نے خواب میں بھی نہیں دیکھا بیٹی تم تو ارکیٹیکچر میں ڈگری لے کر آئی ہو تمہیں اپنے اس ملک کو بیٹ کرنا ہے اپنے گھر کو ٹھیک کرنا ہے ساری دنیا کی امارتیں دیکھ چکے ہیں اببہ لیکن اپنا گھر مجھے سب سے اچھا لگا اس گھر کی بنیادوں میں امانداری ہے اس کی چھت سے محبت تپکتی ہے اس کے درو دیوار میں دہزیب ہے اس گھر کو مزید ٹھیک نہیں کر سکتی وقت بدل گیا بیٹا لڑکے والے پوچھتے ہیں کہ آپ لوگ رہتے کہاں ہیں میں نہیں بدلی اببہ اچھا اببہ میرے جو دوست امریکہ سے آئے ہیں وہ آج دادا جان سے ملنے آرہے ہیں ہم رضیہ خالا کے گھر کل چلیں کیوں ملنے آرہے ہیں انہیں معلوم ہی نہیں ہیں کہ دادا کیا ہوتا ہے دادا جان سے ملنا چاہتے ہیں کیوں پاکستان کی کہانی سننا چاہتے ہیں اچھا میں تمہارے دوستوں کے لئے کچھ کھانے پینے کو لاؤں نہیں نہیں دادا لے آئے کیا مجھے نہیں پتا کہہ رہے تھے ٹی پارٹی میری طرف سے بہت مزائے گا تمہارے دوست اردو سمجھ لے گے ہاں آپس میں وہاں ہم لوگ اردو میں ہی بات کیا کرتے تھے وہ آج پرنسپل صاحب نے پرانے پڑھانے والوں کو تیس مارچ کے سلسلے میں سکول بلایا ہے میں نے آج پاکستان کا جھنڈا ہجا کرنا ہے کیوں کسی نے نیچہ کر دیا کیا کیسی باتیں کرتی ہو بیٹا میں بس دو دائی گھنٹے میں واپس آجا ہوں گا نہ خیال لکھنا خدا حافظ خدا حافظ موسیقی 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 یہ علاقہ بلکل سیف نہیں ہے آپ کو ریانا بی بی کو گھر بولانا چاہیئے تھا وہ علاقہ بھی سیف نہیں ہے کل میرے پڑوسی کونکا کر دیا تم جاؤ موسیقی ہم لوگ آپ کی ساتھ رہیں گے میں نے بولا تم لوگ جاؤ جب میں فون کروں گا تو آ جانا سب ہم Hofر ہم موسیقی ہم ہم ら ٹھیک ہے، ٹھیک ہے ہوا دادا جان، یہ ہے احمد اور یہ ہے روحی، میری دوست بھائی، ہمارے تو سب دوست مر گئے احمد حسین زندہ تھے وہ بھی چاروں جوے کدھا گاڑی کے نیچے آگئے دونوں گدھے ان پر گزر گئے بھی چاروں گئے دادا جان، السلام علیکم تم، آہستہ نہیں کہتے وہ، ریحانا نے کہا کہ آپ بہری ہیں وہ کہا تھا کچھ نہیں کچھ نہیں اسلام علیکم جیتی رو، جیتی رو، بیٹھا دادا جان، آپ کیسے ہیں؟ ہم بوڑے ہیں فل آپ فل بوڑے تو نہیں لگتے ہمیں اپنی آکھوں کا ٹیسٹ کروا یہ دونوں کیوں آئے ہیں؟ دادا جان، یہ دونوں آپ سے پاکستان کی کہانی سننے آئے ہیں ایران کی سن لو نہیں پاکستان کی بھوڑان کی سن لو نہیں پاکستان کی ہم لوگ پاکستان کے بارے میں کچھ نہیں جانتے اللہ کا شکر ہے میر تکی میر میر تکی میر میر تکی میر نہیں کائدازم سے شروع کریں احمد، ٹیپ کر لو روحی، میر تکی میر ایک شاعر تھے غالب سے پہلے آپ بتائیں دادا جان، میر تکی میر کے بارے میں کیا کہہ رہے تھے؟ میر تکی میر کا شیر ہے میرے قصے سے سب کی نیندیں گئیں کچھ عجب طور کی کہانی تھی اچھا چھوڑو تم سوال پوچھو میں جواب دوں گا رادا جان، تئیس مارچ کے بارے میں بتائیں بھوڑ جلدی جلدی کوئی ایک مارچ نے تئیس مارچ کی اہمیت ختم کر دی موسیقی اچھا تم لوگ پہلے کچھ کھا لو بعد میں پہلے تئیس مارچ پاکستان میں بغیر کچھ کھائے کوئی کام سٹارٹ نہیں ہوتا رادا جان، بعد میں کھا لیں گے تئیس مارچ جس دن قرار داتے پاکستان پاس ہوتی؟ پاکستان کی تاریخ میں صرف ایک چیز پاس ہوتی؟ جس دن قرار دادے پاکستان اس کے بعد سے آج تک ہر چیز پیلے دادو دادو؟ ابھی تم کہو گی نماب شاہ تولیل، دادا تئیس مارچ پہلے تم دیل لکھو پھر دو لکھو اس کے آگے لکھو مارچ یہ ہے تئیس مارچ دادا مزاک مت کریں یہ بتائیں تئیس مارچ انیس سو چالیس کے دن کیا ہوا تھا؟ تو پہلے پوچھتیں تئیس مارچ انیس سو چالیس کے دن تمہارے معمود صغیر الدین کیا؟ نسیر الدین بڑی مشکل سے پیدا ہوا تھا بہت مسکرے ہیں یہ کیا کہہ رہی ہے؟ کچھ نہیں آپ کی تعریف کر رہی ہے کہہ رہی ہے بہت اچھے ہیں بھئی یہ اچھے کے آخر میں خرے کہاں سے آ گیا؟ دادا ایسا لگتا ہے آپ کو تئیس مارچ کے بارے میں کچھ معلوم ہی نہیں ہے بہت کچھ یاد تھا مگر ان 68 برسوں نے سب کچھ بھلا دیا اب تئیس مارچ کو یاد کر کے کیا فائدہ؟ دادا جان پاکستان کی کہانی تو چودہ آگست انیس سو سنتالیس سے شروع ہوتی ہے تئیس مارچ کو چھوڑیں چودہ آگست انیس سو سنتالیس سے کہانی سنائیں بھئی چودہ آگست انیس سو سنتالیس میں سے اگر تئیس مارچ انیس سو چالیس نکال دو تو یہ کہانی شروع ہوئی نہیں سکتا جس انسان نے قرارداد پاکستان پیش کی تھی اس کا تعلق اب دوسرے ملک سے ہے یعنی بنگلہ دیش اور جس انسان نے یہ قرارداد پیش کی تھی اس کا نام تھا مولوی فضل الحق مولوی فضل حق نے قرارداد پاکستان کیوں پیش کی؟ بھئی وہ ان کے پاس دو آپشن تھی یا تو وہ قرارداد پاکستان پیش کرتے قائد آزم کو یا بنگالی رسگللے کیونکہ قائد آزم کو رسگللے پسند نہیں تھے اس لئے انہوں نے قرارداد پاکستان پیش کردی تادا جان کیا ہو گیا ہے؟ پاکستان کو؟ نہیں آپ کو احمد روی آپ کی باتیں ریکارڈ کر رہے ہیں تھوڑی دیر کے لیے سنجیدہ ہو جائے تادا جان آپ کو کبھی کسی سے محبت ہوئی؟ ہاں ہم نے دو محبتیں ایک ریحانا کی دادی سے وہ مر گئی دوسری پاکستان سے وہ بھی آپ اببہ کے سامنے اسی کوئی بات کریں گے نا تو پھر لیکچر سننے کے لیے تیار ہو جائے کیا ہے؟ تمہارے اببہ کے پاس میں ہوں آپ یہ گھر ہے ہاں تم ہو ہم اور یہ گھر تو کسی دن بھی بیٹھے بیٹھے گر جائیں گے دادا ریحانا اس گھر کو کبھی گرنے نہیں دے گی یہ اچھی ارکیٹیکٹ ہے اور میں آپ کو نہیں گرنے دوں گی کیونکہ میں ڈاکٹ ہوں بھئی بیرا خیال یہ ہے کہ پہلے تم لو کچھ کھا لو سنو وہ ٹی پارٹی کا سامان وہاں بھی اس پہ رکھا ہے جاؤ جی ملاتی دادا دادا آپ ٹی پارٹی کے لیے پپیتہ کھربوزہ اور چنے اور مومفلیاں لے آئے ہیں بھئی وہ چنے تو میں سٹارٹر کے طور پہ لیا تھا اور یہ کھربوزہ اور پپیتہ یہ بڑا اچھا ہوتا ہے پھر چائے اور پھر مومفلیاں آپ مجھ سے کہہ دیتے ہیں بھئی تم بھٹے لے آتی ہیں وہ مجھ سے کھائے دی جاتے ہیں لادا جی ساری چیزیں بہت پسند ہے پھر ای بھٹے ہوتے کہ میں بھی لیا لیا تھا یہ لیا کوئی بھی یہ تو نہیں چاہیلو میں آتھا ہوں سفر کیسی ہو نہیں ٹھیکھو تم کیسے ہو اندر آؤ نینی میں تھوڑی جلدی میں ہو یہ دادا کو دے دینا میرے دوستوں سے تو مل لو میں کل رجیہ خالا سے مل لے ہوں گی آؤ نا موڈ نہیں ہے نا باد میں موڈ بخواس بن کرو اور اندر چلو اچھا ایک سکتا آؤ احمد یہ ہے سفتر میرا کازن میری خالا کا بیتا اور یہ ہے رو اللہ مل لو مل لو مل لوگا بخوابت 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 اور ڈاکٹر میں ایک فاسپورٹ چین میں ڈیلیوری بوری ہوں لوگوں کا ڈاکٹر کیا وہاں کھانا گھر پہنچاتا پس ڈیویزن میں بھی ہے پاس کیا ہے یہ ہے پاکستان کی کہانی اگر سفارش ہوتی تو کسی بینک بغیرہ ہمیں نوکری بل جانے آج 23 مارچ ہے تمہاری چھپٹی نہیں ہے چھپٹی تھی لیکن دادا کا ڈاکٹر تھا تو بس ٹھیک ہے اب یہیں بیٹھو دادا جان پاکستان کی کہانی سنا رہے ہیں اس کا اینڈ نہ تو دادا کو معلوم ہے نہ ہی 18 کروڑ لوگوں کو ایسا سوال پوچھنے کا کیا فائدہ ہے جس کی ابتداء اتنی اچھی ہو اس کی انتہاں کیسے خراب ہو سکتی ہے پاکستان خواب نہیں ایک حقیقت ہے سلام علیکم اببہ اببہ یہ ہے احمد اور یہ ہے روحی میں ریحانہ کا والد ہوں ایک تہجیب بچوں کو شروع سے سکھائی جاتی ہے ٹھیک ہے اببہ یہ امریکہ سے آئے بیٹھو بیٹھو تم لوگوں سے بیٹھ کے بھی بات ہو سکتا بیٹھ جاؤ گا یہ بتاؤ کہ دادا کی دعوت کیسی رہی اچھی رہی سفتر کا شکریہ ادا کرنا پڑی گا آرڈر دادا کا تھا شکریہ دادا کا دا کرنا آج سکول میں جھنڈا اچھا کرتے وقت قائد بہت یاد آئے کون؟ قائد الطاف حسین؟ نہیں میں پاکستان کے قائد محمد علی جنہ کی بات کروں وہ ایکچولی وہاں جو پاکستانی چینل لاتے ہیں وہاں پہ تو قائد الطاف حسین کے بارے میں ہی بتاتے ہیں نہیں بیٹھا وہ ایک سیاسی پارٹی کے قائد ہیں میں تو قائد آزم یعنی جنہوں نے پاکستان منایا تھا ان کی بات کروں کیوں بنایا تھا؟ دادا نے نہیں بتایا دادا کو پاکستان کی تاریخ کا کوئی آئیڈیا نہیں ہے صرف مزا کے اچھا کر لیتے ہیں میاں جس ملک کا جمرافیہ بدل گیا ہو اس کی تاریخ سننے کا کیا فائدہ کیا مطلب؟ اکہتر میں مشرقی پاکستان یعنی ایس پاکستان بنگلہ دیش بن گیا کیوں؟ کیوں کہ پاکستانی فوج کو بنگالی نہیں آتی تھی ابا پرانی باتیں تو مت کریں برادلی ہسٹری صرف پرانی ہوتی ہے دادا آپ کو پاکستان کے بارے میں کوئی اچھی خبر نہیں معلوم؟ معلوم ہے مگر میں ان بچوں کے سامنے سنا نہیں سکتا سفدر تمہیں کچھ پاکستان کے بارے میں بتاؤ بہت اچھا ملک ہے بہت اچھے لوگ ہیں بس لوگوں کی قسمت خراب ہے بی اے میں پرس ڈیویزن آئی ہے لوگوں کے گھروں پر برگر پہنچاتے ہو یہ اچھے پاکستان کی نشانی تو نہیں ہے آپ میری مثال کیوں دے رہے ہیں؟ چھانا بھی حید، احمد اور جو ہی بھی بیٹھے ہیں یہ بھی پاکستانی ہیں تم لوگوں کی قسمت کیوں خراب ہے؟ ہماری قسمت کیوں خراب ہے؟ کوئی اچھا سربراہ نہیں ملا نہ ملک کے لیے نہ کسی قومی ادارے کے لیے اور انشاءاللہ نہ ملے گا ایک دن آئے گا دادا جب روٹی سشتی ہوگی اور مہنگی ہوگی جان وہ دن بھی آئے گا جب ایسا ہوگا پاکستان میں تو دیکھوں گا تم دیکھنا؟ تم بھی دیکھو گے دادا میں مجھے یہاں سے چائے کی کیتلی صاف نظر نہیں آرہی پاکستان کیا نظر آئے گا؟ اببا جب ہم ہندوستان سے آئے تھے تو ہمارے پاس کیا تھا؟ ہمارے گھر کے پیچھے سہن میں دو آم کے درک تھے ایک جامن کا پیڑ تھا آٹھ امرود کے درک تھے اور چالیس مرگیاں تھی اور آگے کے سہن میں؟ ہندوستان میں؟ مسلمانوں نے کبھی آگے نہیں دیکھا بس پیچھے دیکھ کر ہنسی خوشی زندگی گزارتے رہے دادا، قائد نے ایک بہت اچھا مرکہ میں دیا تھا تو میں دیا ہوگا بھئی یہاں میں تو نہیں دیا اببا جب آپ پانی کے جہاز سے کراچی کے سائل پہ اترے تھے تو آپ مسکرا رہے تھے مجھے اچھی طرح یاد ہے وہ تو ہم تمہاری امہ کی بات پہ مسکرا رہے تھے کراچی پہنچ کے کہنے لگی اے شنتے ہو ہم ہندوستان میں اپنا ایک تنگ پیامہ بھولا ہے دیکھو، اس بات پر تم سب کے چہرے پہ مسکرا ہاتھ آگئی نا تو بس اسی طرح ہمارے چہرے پہ بھی مسکرا ہاتھ آگئی احمد یہاں تم کیا کر رہے ہیں؟ حقیقت میرے اببا کا بزنس ہے اور میرا اس پیسے سے کوئی تعلق نہیں ہے میں ایک آرکیٹیکٹ ہوں ریحانہ کی طرح اور ریحانہ کے ساتھ ملکے آفس کھولیں گے ریحانہ نے تو یہاں رہنے کا فیصلہ ہی نہیں کیا اور دوسرے گھر جانے کا فیصلہ کر لیا دوسرے گھر بھی چلی جائے گی انشاءاللہ یہ ملک بہت اچھا تھا احمد ہاں انیس سو چھالیز میں اچھا یہ بتائیں تم ڈاکٹر ہو تو میں کچھ نہیں معلوم ہر بات میں کہتی ہو یہ بتائیں یہ بتائیں اچھا بھئی تم لوگ بیٹھ کر دادا سے باتیں کرو میں تو اپنے کمرے میں جا رہا ہوں ویسے اببہ پاکستان کے خلاف نہیں ہے اصل میں ہندوستان میں مسلمانوں کو کچھ مشکلات پیش آ رہی تھی اس لئے قائد نے مسلمانوں کے لئے ایک نیا ملک بنایا سنو ہندوستان میں ایکم بم کس نے بنایا ڈاکٹر عبدالکلام ہے مسلمان اچھا یہ بتاؤ ہندوستان کا سب سے بڑا ستار نواز کون ہے ولایت خان مسلمان اچھا ہندوستان کا سب سے بڑا صحافی ایم جے اکبر مسلمان اچھا ہندوستان کا سب سے مشہور تاریخ دام عرفان حبیب مسلمان ہندوستان کا سب سے مشہور اداکار نیلپ کمار اصل نام یوسف خان مسلمان یہ بتاؤ ہندوستان میں سب سے اچھا کون گارہ ہے راشد خان کلاسیکل مسلمان وہاں اسٹیج کا سب سے اچھا اداکار کون ہے نصیر الدنشاہ مسلمان اچھا یہ بتاؤ ہندوستان میں نمبر ون ہیرو کون کون سے ہے شاروخ خان سلمان خان اور آمیر خان یہ تینوں مسلمان ہیں ہندوستان میں ہندو کیا کرتے ہیں یہ دادا بتائیں گے بیٹا وہ تو ہر چیز میں ہم ساگے نکل گیا ہے بس تم لگے رو ہندوستان کے پیچھے دادا سب سے ہندوستان کی تعریف کر رہا ہے مسلمانوں کی نہیں کر رہا سب سے پہلے مودی صاحب دانے دار چائے کے اشتہار میں آئے تھے پاکستان جب اتنا اچھا تھا تو یہ حالت کی ہو گئی جب تک قائد زندہ تھے پاکستان بہت اچھا تھا سب سے پہلے اور آج سامی دادا ساب mourning دادا آپ دار چلیں گے محبت دے مات پہلے میں ترد کی اور پاکستان بہت نکشل میں مو grund�د داخل پہلے میں جو سانے دار چاہتا ہے سے ٹاوچی حلی مدند دادا کو پاکستان سے بہت محبت ہے بس حالات کی وجہ سے اپنی محبت کا اظہار نہیں کرتا اٹھ ست برسوں میں پتیس برس تو آمیر پاور بے رہے اگر کسی آمیر میں لیاقت ہوتی تو آج یہ حال نہ ہوتا آمیر دکٹیٹر فوجی سربرا دادا آج کل سب کہہ رہے ہیں کہ فوج پھر سے واپس آ جائے گی فوج گئی کپ ہی جن دوبارہ واپس آ جائے گی دادا جنرل راہیل شریف ایک مختلف فوجی ہیں انہیں جمہوریت پر یقین ہے تو پھر نیوی آ جائے گی دیکھو نا کسی نا کسی کو تو آنا ہے نا پاکستان پہلا اسلامی ملک ہے جس کے پاس اٹم بھوم ہے یہ تم سے ڈاکٹر قدیر نے کہا ہو ساری دنیا جانتی ہے تو پھر ساری دنیا سے پاکستان کی کہانی سنو نا میرے پاس کیوں آئے ہو پاکستان اور ہندوستان الگ کیوں ہیں نا یہ سوال تم پہلے پوچھ چکی ہو لیکن جواب نہیں ملا نا مجھے اس کا انگریزوں نے مسلمانوں اور ہندووں کے اس کروڈ ہیلے کر دیئے تھے الگ ہو گئے کشمیر پاکستان کو مل جائے گا اگر کرکٹ کا ورلڈ کپ پاکستان کو مل گیا تو انشاءاللہ کشمیر بھی مل جائے گا دادا کشمیر کا ورلڈ کپ سے کیا تعلق وہ بھی پاکستان کا ہے مگر اب مقبوضہ ہو گیا ہے بھارت آسٹیلیا سری لنکا نیوزی لینڈ ان سب نے قبضہ کر دیا ہے دادا کشمیر آزاد ہو جائے گا پہلے پاکستان آزاد ہو جائے پھر کشمیر بھی آزاد ہو جائے گا پاکستان تو آزاد ہے آزاد کا مطلب جانتی ہو ہاں بے قید غلط ابو الکلام کا تخلص تھا ابو الکلام آزاد آزاد کا مطلب ہے جو کسی کا غلام نہ ہو بے غم بے قید ہم بھی کسی کے غلام نہیں ہیں دادا امریکہ کے غلام چین کے غلام برطانیہ کے غلام سردیہ کے غلام ہر حکومت کے غلام پھر فوش کے غلام آپ سب کچھ بھول گئے ہیں قائد آزم کے کوئی بات یاد نہیں اتنا تو مجھے یاد ہے کچھ اس نے کہا تھا کیا اس نے کہا تھا یہ مجھے یاد نہیں ارے آپ کا جا رہے ہیں آپ بیٹھیں آپ چلے جائیں گے تو ٹی پارٹی ختم ہو جائے گی بیٹھ جائیں دادا دادا کو پاکستان کے بارے میں بہت معلوم ہے ان کہتے بے شرماتے ہیں سب در ٹی کہہ رہا ہے میرے اببہ بھی مجھے شرمیلا ٹیکور کہہ بھولا دے تھے آپ کے اببہ کے زمانے میں شرمیلا ٹیکور کہاں سے آگی ہیں بھائی یہ تو جا کے اببہ سے ہی پوچھنا پڑے گا آپ کے اببہ ہیں سوائے حضرت عیسی کے بغیر اببہ کے کوئی پیدا نہیں ہوا تھے مر گئے کیسے؟ ایک دہا ہماری اممہ نے پوچھا حامد علی جمہوریت کو اگریجی میں کیا کہتے ہیں پس جواب نہیں دے سکے تکلیف سے مر گئے جادا آپ کے اببہ کو دموکریسی کا مطلب نہیں معلوم تھا یہاں 18 کروڑ لوگ رہتے ہیں کسی کے باپ کو دموکریسی کا مطلب نہیں معلوم یہاں ہر ایک کو وسکی کے کریٹ کا مطلب معلوم ہے ڈیمو کریٹ کا مطلب نہیں معلوم ہے یار میں تم دونوں سے معافی مانگتی ہوں دادا کو واقعی کچھ نہیں معلوم میں سمجھتی تھی دادا پاکستان کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہے تو میں شاید معلوم نہیں کہ پرانے زمانے میں عرب بھی گھوڑے بیج بیج کر اپنا گھر چلایا کرتے تھے اور وہ سب بھی مسلبان تھے جی دادا جی معلوم ہے تمہیں کس نے بتایا امریکا میں ایک ڈاکٹر تھے اور مسلمان تھے وہ انہوں نے بتایا تھا ہم بھی مسلمان ہیں ہم نے بھی پشلے سینٹ کے ایلکشن میں گھوڑے بیج کر بہت سے سیاسی امیدواروں گھر چلایا پاکستان میں گھوڑوں کی دو کشم ہیں ایک گھوڑے اس کی آواز آئیے موسیقی آہ 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 کس طرح کس طرح قٹی راتیں کس طرح مل جاؤ تو سن لینا مل جاؤ تو سنے لینا سب روزی جزا ہم سے روٹے ہو تو من جاؤ ناکامی جگر چاکی کس کس کو بتائے ہوں ناکامی جگر چاکی کس کس کو بتائے ہوں شرماتے ہیں یادریہ شرماتے ہیں یادریہ اس دیدائے پھرنم سے روٹے ہو تو من جاؤ ہر صبح پریشان ہے ہر شام غریبا ہے ہر صبح پریشان ہے ہر شام غریبا ہے ایک شورسہ رہتا ہے ایک شورسہ رہتا ہے گھر والوں کے ماتم سے روٹے ہو تو من جاؤ محبوب خدا ہم سے مانا کی برے ہوں مانا کی برے ہوں محبوب خدا ہم سے مانا کی برے ہوں مانا کی برے ہوں تم کو ہے گلا سے روٹے ہو تو آئے 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 قائد نے یہ ملک غریبوں اور امیروں دونوں کے لئے بنایا تھا مگر اب اس میں صرف امیر رہ گئے ہیں ابھی آج ہی میں تم لوگوں کے لئے سامان خریدنے رکشہ میں جا رہا تھا کہ اچادک میری رکشہ کے پاس سے ایک گاڑی زم سے گزلی اور اس کے پیچھے دو پولیس کی گاڑیاں چون 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 سرم بجھا کریں ہٹو 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 رکشہ والے نے گاڑی فٹ پاس کے پاس جا کے روگ گئی میں رکشہ سے بہار آیا اور کالی گاڑی کے سامنے جا کے کھڑا ہو گیا گاڑی نے بڑیٹ مارا چون 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 اتنے میں انہیں پولیس والوں نے میرے اوپر بندوق ٹان لے پھر کالی گاڑی میں سے ایک صاحب بوسکی کا شلوار کمیز پہنے ہوئے وہ خود کالے شیشوں والی کالی گاڑی سے زیادہ کالے تھے اس سے کہنے لگے جناب کیا پروبلم ہے اور مجھے ماں بہن کی گالیاں دینے لگے میں نے کہا جناب گالیاں تو انہیں دی جاتی ہیں جن کے خاندان کا پتہ ہوتا ہے میں تو آپ کو یہ گالیاں بھی نہیں دے سکتا پھر کیا ہوا؟ میری گالی ان کے سمجھ میں نہیں آئی لیکن آپ نے ان کو گالی تو نہیں دی پھر کیا ہوا دادا؟ خدا بھلا کرے امران خان کا لوگ جمع ہو گئے اور اس گاڑی گاڑی کے سامنے آگئے میں نے کہا سنو سنو انہیں جانے دو یہ حکومت میں ہیں ہاں اگر آئندہ ان کی گاڑی کے ساتھ پولیس کی گاڑی سادن بجائے تو انہیں گدی پکڑ کے اتار لو مجھے گاڑی مجھے گاڑی مجھے گاڑی مجھے گاڑی مجھے گاڑی روحی گردن دادا پولیس والے اگر آپ کو مار دیتے تو مار دے اس ملک میں دادا کب زندہ رہتے ہیں ہم تو صرف اس لیے زندہ ہیں کہ رہانہ اپنے گھر کی ہو جائیں پولیس والوں کا کیا قصور ہے دادا؟ اس میں ان بچار ہوگا کوئی قصور نہیں ہے قصور ان جو میں کہوں گا وہ ڈا ایر نہیں جا سکتا اس کی جگہ ڈون 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 کی آواز جائیں گے آپ ہمیں بطا دیں ڈون 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 مطلب اس کا کیا مطلب ہے ڈون 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 کا مطلب ہے ڈون 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 ٹون ڈون یہ تو کوئی ایسی بوری بات نہیں جس سسٹم میں ہم رہ رہے ہیں وہ ہے ٹون 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 ہاں ٹون آدھا با کان جا رہے ہیں ٹون 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 آپ جا رہے ہو نہیں لیٹ ہو گئے ہمیں جانا چاہیے تم تھوڑی دے بیٹھو ریانا چلو تمہارے کمرے میں سب سے بیٹھ کریں ہاں چلو تم لوگ چلو مجھے سب در سکچ کہنا ہے اوکے آجا میں بیمار نہیں ہوں ڈاکٹر صاحبا جب ملک بیمار ہو تو سب بیمار ہوتے ہیں میں اپنی ملازمت سے خوش ہوں ملازمت کوئی بھی بری نہیں ہوتی اچھے باتیں تم اپنی ملازمت سے خوش ہوں بیمار ہوتے میں فرس ڈیویجن لیے ای تنک تمہیں آکے پڑھنا چاہیے پڑھنا ہوں کیا ایم بیمار کرنا چاہتا ہوں اور انشاءاللہ ایک دن کروں میں ملازمت سے خوش ہوں تمہیں کیا پسند ہے چاہ تو سب کچھ ہی پسند ہے بس سفارش سے نفرت ہے مجھے بھی میرے پادر کا یہاں پہ بہت بڑا ہسپل ہے میں وہیں پہ جاب کروں گے مجھے سفارش سے نفرت ہے ابھی کہاں نہ میں آپ کو ملازمت سے نفرت ہے محبت اور نفرت میں بہت چھوڑا سفر گئے ملازمت سے نفرت ہے کچھ سمجھا نہیں کل میں تمہا ہی شعب پہ آؤں گی اور برگر لیں آپ مجھے ایڈرس بتا دیں میں کچھا دوں گا ملازمت سے نفرت ہے میں کچھ ہرسے میں تمہارا اور میرا ایڈرس دیں ہو ایک رجوع جوگ تو تمہارے ساتھ اثر زنین دیں گیا بیف برگر چیز فرنچ فرائز کارک بڑڑ میں خود آکے بتاؤں دیں میں ٹپ نہیں لیتا پیسے واپس کل گوں گا میں برگر کے پیسے دوں گی بھی نہیں آپس پر لیم دن مجھے پسند گے ایک بات کاؤں کہیے جب تم جیسے لوگ اس ملک میں رہتے ہیں تو یہ ملک برا کیسے ہو سکتا ہے کھرار داد کے بارے میں تو مجھے کچھ مال رہی ہے لیکن آج تم سے ایک اہدہ بھا کرتے ہیں آپ کہہ کہہ رہی ہیں شاید آپ کو اندازہ نہیں ہے ٹو 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 ٹود